پہلی تواریخ اور اس کا تئیسوہ باپ جو بتیس آیات پر مشتمل ہے اب داؤد بڑھا اور ام رسیدہ ہو گیا تھا سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا لابیوں کی ذمہ داریاں اور اس نے اسرائیل کے سب سرداروں کو کاہنوں اور لاویوں سمیت اکٹھا کیا اور تیس برس کے اور اس سے زیادہ عمر کے لاوی گنے گئے اور ان کی گنتی ایک ایک آدمی کو شمار کر کے اڑتیس ہزار تھی ان میں سے چوبیس ہزار خدا ان کے گھر کے کام کی نگرانی پر مکرر ہوئے اور چھ ہزار سردار اور منصف تھے اور چار ہزار دربان تھے اور چار ہزار ان سازوں سے خداوند کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مدہ سرائی کے لیے بنایا تھا اور داؤد نے ان کو جیرسون کے ہاتھ اور میراری نام بنی لاوی کے فریقوں میں تقسیم کیا جیرسونیوں میں سے یہ تھے لادان اور سمئی لادان کے بیٹے سردار یہی ایل اور زیدام اور یویل یہ تین تھے سمئی کے بیٹے سلومیت اور ہزی ایل اور ہران یہ تین تھے یہ لادان کے ابائی خاندانوں کے سردار تھے اور سمئی کے بیٹے یہت زینہ اور یاؤس اور بریہ یہ چاروں سمئی کے بیٹے تھے اول یہت تھا اور زیزہ دوسرا اور یاؤس اور بریہ کے بیٹے بہت نہ تھے اس سبب سے وہ ایک ہی ابائی خاندان میں گنے گئے اور کہہات کے بیٹے امرام، اظہار، حبرون اور ازی ایل یہ چار تھے امرام کے بیٹے حارون اور موسیٰ تھے اور حارون الک کیا گیا تاکہ وہ اور اس کے بیٹے ہمیشہ پاک ترین چیزوں کی تقدیس کیا کریں اور صدا خدامد کے آگے بخور جلائیں اور اس کی خدمت کریں اور اس کا نام لے کر برکت دیں رہا مرد خدا موسیٰ سو اس کے بیٹے لاوی کے قبیلے میں گنے گئے اور موسیٰ کے بیٹے جرسوم اور علی ازر تھے اور جرسوم کا بیٹا سبو ایل سردار تھا اور علی ازر کا بیٹا ربھائیہ سردار تھا اور علی ازر کے اور بیٹے نہ تھے پر ربھائیہ کے بہت سے بیٹے تھے ازہار کا بیٹا سلمید سردار تھا حبرون کے بیٹوں میں اول یریہ امریہ دوسرا یزی ایل تیسرا اور یکمہام چوتھا تھا ازی ایل کے بیٹوں میں اول میکہ سردار اور یسایہ دوسرا تھا میراری کے بیٹے محلی اور موسی اور محلی کے بیٹے علی ازر اور کیس تھے اور علی ازر مر گیا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا پکت بیٹیاں تھیں اور ان کے بھائی کیس کے بیٹوں نے ان سے بیہا کیا موسی کے بیٹے محلی اور ایدر اور یریموت یہ تین تھے لاوی کے بیٹے یہی تھے جو اپنے اپنے ابائی خاندان کے مطابق تھے ان کے ابائی خاندانوں کے سردار جیسا وہ نام بنام ایک ایک کر کے گنے گئے یہی ہیں وہ بیس برس اور اس سے اوپر کی عمر سے خداوند کے گھر کی خدمت کا کام کرتے تھے کیونکہ دعوت نے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اپنے لوگوں کو آرام دیا ہے اور وہ ابت تک یورشلیم میں سکونت کرے گا اور لاویوں کو بھی مسکن اور اس کی خدمت کے سب ضروف کو پھر کبھی اٹھانا نہ پڑے گا کیونکہ دعوت کی پچھلی باتوں کے موافق بنی لاوی جو بیس برس اور اس سے زیادہ عمر کے تھے گنے گئے کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت سہنوں اور کوٹریوں میں اور سب مقدس چیزوں کے پاک کرنے میں یعنی خدا کے گھر کی خدمت کے کام میں بنی حارون کی مدد کریں اور نظر کی روٹی کا اور میدے کی نظر کی قربانی کا خواہ وہ بے خمیری روٹیوں یا طوے پر پکی ہوئی چیزوں یا تلی ہوئی چیزوں کا ہو اور ہر طرح کے طول اور ناپ کا کام کریں اور ہر صبح اور شام کو کھڑے ہو کر خداوند کی شکر گزاری اور ستائش کریں اور ثبتوں اور نئے چاندوں اور مکررہ عیدوں میں ہمیشہ خداوند کے حضور پوری تعداد میں سب سوختنے قربانیاں اس کے قائدے کے مطابق جو ان کے بارے میں ہے چڑھایا کریں اور خداوند کے گھر کی خدمت کو انجام دینے کے لیے خیمہ اجتماع کی حفاظت اور مقدس کی نگرانی اور اپنے بھائی بنی حارون کی اطاعت کریں موسیقی موسیقی